بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں عبید بھٹی میریل کلپ جو ہے وہ دیکھا اور ان کو لگا کہ شاید یہ ابھی کا واقعہ حالانکہ وہ ویڈیو دو ہزار سترہ جولائی کی ہے تو وہ ویڈیو دیکھنے کے بعد پولیس اہلکار نے اپنی مدعیت میں ہی ایف آئی آر درج کروا دی اور اس ایف آئی آر کے اندر ون ففٹی تری اے کی جو سیکشن ہے وہ لگائی گئی اور یہ ہیٹ سپیچ یا وائلنس انسائٹ کرنا ہے یا کسی ریس کمیونٹی کسی مطلب کلچرل یا اس کے علاوہ کاسٹ ہے کوئی بھی مطلب جو گرو ہوتا ہے اس کے خلاف اگر آپ کوئی انسائٹ کرتے ہیں وائلنس یا کوئی نفرت انگیز کوئی چیز مطلب پھیلاتے ہیں یا بات کرتے ہیں تو اس کی وجہ پہ مطلب یہ سیکشن ہے لگائی جاتی ہے اچھا اس کے بعد یہ ہوا کہ اب ظاہر ہے مقدمے کے اندر جو انہوں نے لکھی تھی ان کے وہ جو الفاظ تھے وہ جو ویڈیو وائرل ہوا تھا اس والی جو چیزیں تھی وہ اتنی سٹرونگ نہیں تھی کیونکہ اس کو کانٹیکس میں دیکھنے کی بھی ضرورت تھی تو وہ ایک پنتالیس سیکنڈ پچاس سیک دیا کہ یہ یہ بات ہے اس شخص نے کی ہیں تو اس وجہ سے جو ہے نا سرکار کے مدعیت میں اس کے خلاف جو ہے اس سیکشن کے تعد پر چاہ ہونے چاہیے اچھا مقدمہ درج ہوا گرفتار کر کے لے گئے پانچ تاریخ کو انہوں نے عدالت میں پیش کر کے کہا کہ ہمارے پاس جو ایک دن کا اختیار ہوتا ہے لیگل کا سٹڈی کا وہ پورا ہو گیا تو اب آپ اس کو نا جوڈیشل کر دیں تاکہ ہم مزید جو ایچھا پرسیڈنگ مطلب تحقیقات وغیرہ کر سکیں اب ان کو پھر جیل شفٹ کر دیا گا تو کافی لوگ جو ان کے ماننے والے ہیں ان کے چاہنے والے ہیں وہ اس بات کو مان نہیں رہے تھے اس کے علاوہ جو دوسرے لوگ ہیں ان کا خیرے کا اپنا نظریہ ہے ان کے بارے میں تو وہ جو بھی کہتے ہیں ان کو بھی یہ حق ہے لیکن میرا خیال ہے کہ جو بھی ہم اقتلاف کریں وہ ایک ڈیسنٹ طریقے سے ہونا چاہیے ایک گفتگو کے انداز میں ہونا چاہیے نہ کہ ہم کسی کو ذاتی طور پر ہٹ کریں مخالف ہونے کی وجہ سے ہم مطلب خوشیاں منائیں یا دوسرے والے جو ہیں وہ د ان کے جو وکیل تھے انہوں نے چھے مائی والے دن جو ہے عدالتی ٹائم ختم ہو گیا تھا تو اس کے بعد انہوں نے مجسٹریٹ سے سائن کروائے وہ جو روبکار ہوتی ہے رہائی کی جیل سے تو وہ آپ ہماری سکرین پر بھی دیکھ سکیں گے تو وہ روبکار جمع کروائی اور اس کے بعد انجینئر محمد علی مرزا صاحب جو ہیں ان کو رہائی مل گئی ہے اچھا اس میں ایک چیز اور ہے کہ ون ففٹی تھری اے جو ہے وہ نون بیلیبل ہے اور اس کے تحت جو ہے تین سال تک کی سزا ہوتی ہے اور جرمانہ بھی ہو سکتا ہو اچھا پھر اس میں یہ تھا کہ نون بیلیبل ہے تو بیل کیسے ہوئی تو اس کی ریزن یہ ہے کہ ایف ای آر کے اندر جو چیزیں لکھے ہوتی ہیں جو مطن ہوتا ہے وہ کس قدر سٹرونگ ہے اس کے اندر کتنی جان ہے وہ اس وقوعے کو مدعے کو ثابت کرتا ہے یا نہیں کرتا تو یہ ساری چیزیں دیکھ کے جو جج ہوتے ہیں جن کے پاس خاص مطلب آثورٹی ہوتی ہے مجسٹریٹ ہوتا ہے تو اس کے پاس یہ ایک ڈسکریشنری اختیار ہوتا ہے کہ وہ ملزم کی زمانہ جو ہے وہ ایکسپٹ کر سکے اس پہ جو بلزم ہے کچھ ہیں مطلب اس کے علاوہ بھی کچھ اور بھی ہیں سیکشنز ہیں جیسے تین سو دو ہے یا اس کے علاوہ ریپ کا جو ہوتا ہے اس کے اندر بھی کچھ کنڈیشنز ہوتی ہیں کہ زمانت ہو سکتی ہے حالانکہ یہ نون بیلیبل اوفینس ہیں وہ دونوں بھی اسی طرح ون فیفٹی تری اے بھی تو میں نے یہ ایکزیمپل دے کے آپ کو بسکلی سمجھایا ہے اچھا اس میں اب ان کی رہائی ہو گئی ہے تو بہت سے لوگ اس پہ یہ بھی اتراز کر رہے ہیں کہ جی اگر لگا تھا ون فیفٹی تری ہے تو رہائی کیوں دی گئی ہے تو مطلب ظاہر ہے ان کے اندر بھی ایک اپنا ظاہر اختلاف ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ رہائی نہیں ہونا چاہیے تھی لیکن جو ان کے چاہنے والے ہیں ان کے لیے یہ خوشخبری کی بات ہے ایک اچھی خبر ہے کہ محمد علی مرزا صاحب جو ہیں واپس اپنے گھر اس وقت خیر خریہ سے موجود ہیں میں نے کافی کوشش کی کہ میرا ان سے رابطہ ہو جائے لیکن شاید کسی مصروفیت کی وجہ سے انہوں نے فون نہیں اٹھایا تو میں بعد میں بھی کوشش کروں گا کہ ان سے میرا رابطہ ہو تو مزید جو ان کے ساتھ میری کوئی بات ہوتی ہے تو میں آپ لوگوں کو اس سے بھی آگاہ کروں گا آخر میں آپ سے پھر سے یہ گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کا بٹن دبائیے تاکہ ہماری سپورٹ ہو سکے عبید بھٹی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ